امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے حضور کے لیے ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے نانا کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے آقا شہید ہوئے تو کس کے لیے ہوئے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے نانا کے لیے اب غور کیجئے جب اس بات کی تنقی ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو آئیے قرآن کریم کی جنایت کو سرنامہ سخن کی حصیت سے تراوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں خلا کے کائنات ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے اللہ عز و جل تحویل قبلہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا اللہ نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا فلان فلان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے اب یہ حقیقت پر مبنی تو بات نہیں ہے کیا محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں کیا کوئی اپنے محبوب کے لیے قبلے بدلتا ہے بدلتا نہیں ہے لیکن رب فرما رہا ہے محبوب یہ دنیا والوں کی مثال ہے رب قبلے بدل دیا کرتا ہے تو پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے اب دیکھئے اس کے فوراں بات اب لوگ بڑے احران تھے متعجب تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ قبلہ ہی بدل دیا تعجب تھا نا کہ قبلہ ہی بدل دیا اللہ نے قبلہ بدل دیا محبوب کے پیار میں قبلہ بدل دیا اب فوراں بعد ارشاہت فرماتا ہے اللہ ارشاہت فرماتا ہے کما تشبیح کے لیے آتا ہے تم اس بات پر احران اب رب بتا رہا ہوں لنک بتا رہا ہوں اور کربلا کی طرف آ رہا ہوں لنک بتا رہا ہوں موضوع سے باہر نہیں ہوں پہلے لنک بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ میں نے کہا کربلا کو اپنے دل میں اتار لو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی دیکھئے پہلے فرمایا تحویل قبلہ قبلہ کا ذکر ہے قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے اس کے فوراں بعد کما ارسلنا محبوب دینے کا ذکر ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا کما ارسلنا جس طرح دیا اب کما کیا ہے یہ تشبیح کے لیے آتا ہے کما کس کے لیے آتا ہے تشبیح کے لیے سمیناریٹی کے لیے جس طرح یعنی تم حیران ہو تم اس بات پر حیران ہو کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس طرح یہ دیکھو تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا کس طرح بدل دیا اب کما کلک دیکھو کما جس طرح تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا کہا جس طرح محبوب دے دیا کبلہ بدلنا بڑی بات ہے یا محبوب دینا بڑی بات ہے بھائی کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے کسی سے پیار ہو جائے تو اب اپنا محبوب کسی کو دوگے اپنے بلو بیٹ کو کسی کو دے دوگے بھائی دینا تو بڑی بات ہے کوئی کسی دوسرے کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں ہے چھپاتا ہے چھپاتا ہے کہ کوئی میرا محبوب دیکھے نہ کوئی میرا محبوب دیکھے نا محبوب کو چھپاتے ہیں جس سے پیار ہو جائے انسان کہتا ہے کوئی اسے نہ دیکھے یہ کسی کو نہ دیکھے یہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں یہی تو پیار ہے یہی محبت ہے یہی چاہت ہے یہی عشق ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھے آن بسو مورے نینن میں میں اکین بند کر لوں نہ میں دیکھوں غیر کی جانب نہ توہے دیکھن دوں Beloved come and live in my eyes or Beloved come and decide in my eyes come and live in my eyes come and live in my eyes why do you want your Beloved to come and live in your eyes so I can close my eyes or I can close my eyes or Lover why do you want to close your eyes I want my Beloved to come and live in my eyes and I want to close my eyes so my Beloved can see none other than me and I can see none other than my Beloved جب پیار ہو جاتا ہے کسی سے محبت ہو جاتی ہے کسی سے تو انسان کسی اور کو دیکھنے نہیں چاہتا انسان کہتا ہے زندگی جائے جسم جائے سب کچھ برباد ہو جائے دو نین سلامت رہیں میری دو آنکھیں سلامت رہیں دو آنکھیں سلامت رہیں تاکہ میں محبوب کو دیکھتا رہوں کاغا مورا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس پر دو نین مرینہ کھائیو محپیہ ملن کی آس محپیہ ملن کی آس کاغا سب کچھ کھا جاؤ جسم کھا جاؤ آنکھیں نہیں کھانا کیونکہ ان آنکھوں سے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا ہوں ہمیں ارد کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب دے دیا تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کما کما ارسلنا تم اس بات پر متاجب ہو اس بات پر حیران ہو تم اس بات پر پریشان ہو حیران ہو کہ قبلہ بدل دیا کہا نہیں نہیں اس سے بڑی بات دیکھو ہم نے تو اپنا محبوب دے دیا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کے فوراں بعد ذکر کا بیان آگیا فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ اب ذکر کا کیا تعلق ہے تو جب انسان کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے کوئی پیاری چیز دیتا ہے کسی کو اب تحفہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جا یہ تحفہ لے لے مجھے یاد رکھنا بھولنا نہیں جب بھی اس تحفے کو دیکھنا مجھے یاد کر لینا اللہ نے اپنا محبوب دے دیا فَذْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے جا محبوب لے جا مجھے یاد رکھنا مجھے نہ بھول جانا اور محبوب کی تعظیم کی صورت میں جب تو مجھے یاد کرے گا تو تیرے درجات کی بلندی کی صورت میں میں تیرا چرچہ کروں گا میں تیرا چرچہ کروں گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے بعد اللہ عزو و جل فوراً اس کے بعد کیا فرماتا ہے استعین و بصبر و صلاح اب نماز کا ذکر کہاں سے آگیا فوراً صبر کا ذکر کہاں سے آگیا اب صبر کیا ہے طلاب علیہم جانتے ہیں کہ صبر یہاں اقتداءاً مصیبت پر دلالت کرتا ہے اب جانتے ہیں محضوف مقدر اور مقددہ کا فرق کیا ہے یہاں شریعت کا تقاضی بھی ہے لغت کا تقاضی بھی ہے عقل کا تقاضی بھی ہے کہ یہاں مصیبت مقددہ یعنی صبر اسی وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے یعنی گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذکر تو کرے گا لیکن یاد رکھنا اس ذکر میں پھر مصیبتیں بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی اس ذکر میں پھر تکلیفیں بھی آئیں گی فرمایا جب یہ تکلیفیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی استعین بصبر والصلاح پھر صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا صبر سے مدد حاصل کرنا اور نماز سے مدد حاصل کرنا پھر اس کے فوراں بعد فوراں بعد ارشاد فرمایا اب یہاں پر شہداء کا ذکر کیوں آ گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب رب دیکھئے تعلق دیکھئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ سبر کرتے رہو گے تو مسئل پر ٹھل جائے گی کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان سبر کرتا رہتا ہے لیکن سبر کرتے ہوئے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے لیکن اس موت سے نہ درنا یہ نہ سوچنا موت آ جائے گی مر جاؤں گا کہا ولا تقولو لی میں یکتلو فی سبیل اللہ یموات ہرے شہید زندہ ہے مردہ نہیں ہوتا شہید تو زندہ ہوتا ہے شہید مرتا نہیں ہے شہید مرتا نہیں ہے اب شہید کا ذکر اب رب سمجھ میں آ گیا لنک سمجھ میں آ گیا تحویلِ کبلہ محبوب کا دیا جانا محبوب کے دیا جانے کے بعد ذکر ذکر کے بعد استعانہ بسالات و صبر اب آگے بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چند آزمائشوں کا ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی مال کے نقصان سے کبھی جانی نقصان سے کبھی بھوک سے کبھی پیاس سے کبھی خوف سے اب غور کریں غور کریں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جی آزمائشیں آئیں گی تمہاری زندگی میں آزمائشوں کا ذکر ہے کہ اللہ آزماتا ہے مت سمجھنا کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں نہیں مصیبتوں میں سبر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ آزماتا ہے اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے کیسی کیسی آزمائشوں میں کبھی جانی نقصان کے ذریعے کبھی بھوک کے ذریعے کبھی پیاس کے ذریعے کبھی خوف کے ذریعے اللہ عزماتا رہتا ہے اب آئیے دیکھیں غور کریں جب ہم امام حسین کا کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ امام حسین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جام شہادت نوش فرمایا امام حسین کس کے لیے شہید ہوئے آقا کے لیے شہید ہوئے آقا کے لیے شہید ہوئے نا آقا کی شہادت کا ظہور تام کہاں سے ہوا امام حسین کی شہادت سے ہوا امام حسین کی شہادت کو اگر ہم بنظر غور دیکھیں امیقانہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جسے تمام آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو اللہ عزبہ جل نے قرآن کریم میں اپنے بنبو کو آزمانے کی جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں وہ ساری صورتیں ہمیں امام حسین کی شہادت میں ملتی ہیں اور کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا کوئی ایسا انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس ایک فرد کو اتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو کسی کو بھوک کے ذریعے اللہ عزبہ جل آزماتا ہے کسی کو پیاس کے لئے آزماتا ہے کسی کو اللہ عزبہ جل کسی کو اللہ عزبہ جل اولاد کے نقصان کے ذریعے آزماتا ہے کسی کو شہادت دیتا ہے لیکن ایک امام حسین کی ذات ہے وہ ایک امام حسین کی ذات ہے وہ فرد واحد ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بھوک کے ذریعے بھی عزمایا پیاس کے ذریعے بھی عزمایا مالی نقصان کے ذریعے بھی عزمایا علی اکبر سامنے کٹ گئے اللہ عزما رہا ہے علی اصغر کی شہادت کے ذریعے عزمایا امام قاسم کی شہادت کے ذریعے عزمایا اللہ عزما رہا ہے امام حسین خود شہید ہو گئے خدا کی قسم قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر جب میں پڑھتا ہوں ان آیات پر غور کرتا ہوں اور رب بین العیات کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی جب دل میں آتا ہے کہ تفسیر کی کتاب اٹھاؤں تفسیر کی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ہاتھ رک جاتا ہے ایک آواز آتی ہے تفسیر کی کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ان آیات کو دیکھ اور امام حسین کی ذات کو دیکھ امام حسین کی شہادت کو دیکھ رب کعبہ کی قسم امام حسین کی ذات از خود قرآن کریم کی ان آیات کی چلتی پھرتی تفسیر نظر آتی ہے the martyrdom of امام حسین sacrifices of امام حسین the entire life of امام حسین it seems as if امام حسین himself is a walking talking تفسیر of these verses of the Quran he himself is a commentary of these Quranic verses his ذات his martyrdom his sacrifice itself is a تفسیر of these Quranic verses اور پھر یہ میرے امام کا مقام ہے یہ میرے امام کا مقام ہے خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جو امام کو مقام دیا کہ قرآن میں آزمانے کی جتنی صورتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہ ساری امام حسین کی شہادت میں مجتمع نظر آتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ امام حسین کی شہادت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے اور کوئی ایک آزمائش بھی باقی رہتی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور اعتام نہ ہوتا کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا امام امام حسین یہ وہ درر یکتہ ہیں کہ خدا کی قسم صرف ایک کائنات پوری کائنات میں کوئی اور امام حسین کی طرح آپ کو نہیں ملے گا پوری کائنات میں یہ ایک ہی نگینہ ہے امام حسین ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے یہیں وہ مجاہد ہے یہیں وہ مرد کلندر ہے کہ جس نے میدان میں یزید جیسی طاقت کو للکارا دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دب دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دب دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے یہ بل یقین حسین ہے یہ بل یقین حسین ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے جبی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے جبی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے